سلام علیکم تو آج اس ویڈیو کا ٹاپک ہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو مارکیٹ کا سٹرکچر سمجھا دیتا ہوں کہ مارکیٹ ہمارے پاس اپ ٹرنڈ میں کس طریقے سے جاتا ہے ڈاؤن ٹرنڈ میں کس طریقے سے جاتا ہے اور سائیڈ ویس کیسے ہوتا ہے اس کے ساتھ سے زیادہ تر لوگ پریشان ہیں اور وہ کنپیوز ہے بی او ایس بریک اپ سٹرکچر کیا ہی چیزیں چینج اپ کریکٹر کیا ہی چیزیں اور اس کو ہم کس طریقے سے لگا سکتے ہیں تو یہ پورا سٹریٹیجی میں آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو اصل میں سین یہی ہے کہ مارکیٹ ہمارے پاس تین پیسز میں رہتا ہے اپ ٹرنڈ ڈاؤن ٹرنڈ اور سائیڈ ویس تو ڈاؤن ٹرنڈ کو ہم لوگ بیریش مارکیٹ کہتے ہیں اور اپ ٹرنڈ مارکیٹ کو ہم بولیش مارکیٹ کہتے ہیں اور جو سائیڈ ویس ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ رینج مارکیٹ کہتے ہیں تو سیمپل یہی سینے جب مارکیٹ ڈاؤن ٹرنڈ میں ہوتا ہے اور بیریش ہوتا ہے تو مارکیٹ ایک ہائی سے لور لو کیلئے آتا ہے پھر لور ہائی کیلئے اوپر جاتا ہے پھر لور لو کیلئے نیچے آتا ہے پھر لور ہائی کیلئے اوپر جاتا ہے اور پھر لور لو کیلئے نیچے آتا ہے پر ایکزمپل مارکیٹ جب ڈاؤن ٹرنڈ میں ہوتا ہے تو مارکیٹ ایک لور لو lower high lower low اور lower high بنا کر کی ڈاؤن آتا ہے اور اسی طریقے سے جب مرکیٹ uptrend میں ہوتا ہے تو مرکیٹ میں پھر uptrend میں مرکیٹ ایک higher high higher low higher high اور higher low بنا کر کی اوپر جاتا ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب مرکیٹ بولیش ہوتا ہے تو مرکیٹ پھر ایک higher high higher low بنا کر کی اوپر جاتا ہے اس کے ساتھ بی او ایس break up structure کیا ہی چیزیں تو مرکیٹ جب ایک low لگاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر lower high کے لئے اوپر چلا جاتے ہیں اور پھر new low lower low لگانے کے لئے نیچے آ جاتے ہیں اور اسی previous low کو break کر دیں تو اس کی proper break down کر دیتا ہے تو اس کو بی او ایس break up structure کہتے ہیں اور اس کی ریزن یہی ہے کہ مرکیٹ نے اپنی previous low کو break کر دیا تو ادھر تک آپ کو سمجھ جا گئے اس کے ساتھ مرکیٹ پھر آیا ایک new low لگایا اور پھر lower high کے لئے اوپر چلا گیا تو پھر جب مرکیٹ نے new low لگانا تھا تو مرکیٹ نے اسی لوگ کا proper break down کر دیا اور مرکیٹ نیچے آ گئے تو ادھر ہمارے پاس پھر اسی جگہ پہ break up structure ہو گئے مرکیٹ نے اپنی previous low کو break کر دیا تو change up character ہمارے پاس کیا ہی چیز ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہے مرکیٹ نے ایک lower high بنایا مرکیٹ ایک lower low کے لئے وہ نیچے آیا اور پھر lower high کے لئے اوپر چلا گیا اس کے ساتھ جب مرکیٹ واپس ایک lower low بنانے کے لئے نیچے آیا تو اسی لوگ کا break down نہیں کیا اور اسی لوگ کو break نہیں کیا اور مرکیٹ نے ادھر ایک higher low بنایا اور higher low اسی ریجن پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی previous low کو break نہیں کیا تو مرکیٹ نیچے آیا ایک higher low بنانے کے بعد مرکیٹ سٹیٹ اوپر گیا اور یہ جو lower high تھا تو اس کو proper breakout دے دیا تو ادھر ہمارے پاس change up character ہوا change up character کیس بیس پہ ہوا کیونکہ مرکیٹ کا already جو trend لگا ہوا تھا تو وہ بیارش تھا اور ابھی مرکیٹ نے اوہ trend change کیا اور ابھی اوہ bullish میں convert ہو گئی تو اس کی reason پہ ہم اس کو change up character کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو نظرہ مرکیٹ نے higher low لگایا higher low بنانے کے بعد مرکیٹ higher high کے لئے اوپر چلا گیا پھر واپس مرکیٹ higher low کے لئے نیچے آیا اور جب پھر سے higher high بنانے کے لئے اوپر گئے تو اسی high کا proper break out دے دیا تو اس کی base پہ ہم لوگ اس کو break up structure کہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئے اور پھر higher low کے لئے نیچے آیا پھر جب higher high کے لئے اوپر چلا گئے تو پھر اسی high کا proper break out دے دیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا تو یہ ہمارے پاس پھر سے بیویس break up structure ہوا تو اسی طریقے سے ہمارے پاس change up character ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس break up structure ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ topic آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہمارے پاس break up structure کس طریقے سے ہوتا ہے اور change up character کس طریقے سے ہوتا ہے اور باقی جو sideways market ہے اور range market ہے تو اس پہ میرے already ایک پورا playlist پڑھائیں تو آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں اور اس سے learn کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہوتا ہے